ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں وَلْيَجِدُو فِيكُمْ غِلْزَ اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں وَعْلَمُوا أَمَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے اب آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 سے بیانیں کہ ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں اور چاہیے کہ تمہارے دلوں میں وہ سختی محسوس کریں اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے متقی لوگوں کے ساتھ ہے اب اصل میں جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر آتا ہے وَأَمْ ذِرْعَشِرُ تَقَلَكُرَبِينَ اور آپ اپنے زیادہ قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے اپنے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے جیسے کہ اس میں آیا کہ ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں اور دوسری جگہ جیسے میں نے قرآن پاپ کی آپ کو بتایا کہ آپ اپنے زیادہ قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے تو جو غزوات ترتیب دیئے گئیں ہیں اسلام کے اندر اگر آپ غور کریں تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم سے جہاد کیا پھر آپ شام کے غزوہ کی طرف منتقل ہوئے اور جب صحابہ اکرام شام کے جہاد سے فارغ ہوئے تو پھر آپ عراق میں داخل ہوئے جو ان سے یعنی پہلے جو اپنے قریب ہیں اس کے بعد جو اس سے دور ہیں اس کے بعد جو اس سے دور ہیں یہ نہیں کہ قریب کے کافروں کو چھوڑ کر پہلے دور کے کافروں کو جن سے آپ سبق سکھانے کے لیے یا ان کو اسلام سکھانے کے لیے چلے جن سے تو یہ ایک طریقہ کار رہا ہے اسلام کا جن سے یعنی جب کوئی کام زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہو تو پھر آپ پر واجب ہے کہ جو ملک دور ہے اس کو بعد میں آپ دیکھ لیں جو ملک آپ کے قریب ہے پہلے آپ وہاں پر وہاں پر جو کفار ہیں ان سے آپ جہاد کر لیں کیونکہ جو ملک آپ کے قریب ہے وہاں کے کافروں سے زیادہ آسان ہے لڑنا ہی ہے جو ملک دور ہے تو اس کے کافروں سے لڑنا آسان ہے تو جو ملک قریب ہے اس کے دشمنوں سے اور کافروں سے لڑنا آسان ہے جو ملک دور ہے اس کے کافروں سے لڑنا بنسبت ان کے مشکل ہے تکلیف ہے راستہ ہے سفر ہے سواریاں ہیں اتنا ہی پھر اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے اس کے مطابق ہے تو یہ ایک طریقہ ہے تو اس طرح جہاد کرنے کا طریقہ ہے تو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہوں کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہا تھا میں کھانا کھا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے کے اندر یا اس برطن کے اندر جو گوشت تھا میں ہر طرف سے گوشت لے رہا تھا یعنی میں نوالہ یہاں سے بھی لیتا تھا میں یہ نوالہ یہاں سے بھی لیتا تھا میں نوالہ یہاں سے بھی لیتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی جو تمہارے قریب ہے پہلے اس سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے ایک پلیٹ ہے اس میں آپ کا سالن ہے کھانا ہے تو بجائے اس کے کہ جب آپ کی آگے موجود ہے پڑا ہوئے آپ اس کے آگے سے کھاؤ آپ آخری کونے سے کھانے لگے ہوئے ہو تو جو قریب ہے پہلے آپ اس سے کھاؤ تو اسی طرح جب جو جہاد کا طریقہ اسلام نے سکھایا اللہ نے جو حکم فرمایا کہ جو ملک آپ کے قریب ہے پہلے آپ وہاں پر جہاد کریں پھر آپ آگے چلے جائیے گا جن سے تو اصل چیز یہ فرمائی گئی یعنی سب سے پہلے آپ ان کافروں سے جہاد کرو جو آپ کے قریب بستے ہیں نہ کہ آپ ان کافروں کے پاس چلے جاؤ جو آپ سے بہت دور موجود ہیں اس کے بعد جو ان کے قریب بستے ہیں پھر آپ ان کی طرف جاؤ پہلے جو سب سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ قریب کے کافروں سے جہاد آسان ہے برسبت ان کافروں سے یا ان ملکوں سے جو ان کافروں کے ملکوں سے دور ہیں جو ان سے تو پہلے قریب کے ملکوں کو تو فتح کر لو پھر آگے بھی چلے جانا تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو جہاد کا کونسیپٹ ہے وہ صرف قتل اور غارت نہیں ہے بلکہ ایک ناسحانہ تنبیہ ہے ایک نصیحت ہے اور ان کی سرزنش ہے یا ان کافروں کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے جن سے صرف اسلام کے اندر جہاد کا معنی صرف قتل و غارت نہیں ہے ماذا اللہ ایسا نہیں بلکہ اسلام کے اندر اصل میں تو وہ ایک ایک سخت اور سرزنش شدہ یا ایک ناسحانہ نصیحت اور تنبیہ جانسی ہے کہ ان کو اس طرف کو لائے جائے تو اس لیے اب جب یہ ایک نصیحت ہے ایک تنبیہ ہے تو اس شفقت کے بھی ویسے حق دار پہلے قریبی لوگ ہیں یا دور کے لوگ ہیں پہلے قریب کے لوگ ہیں جیسے حضور نے ان کو فرمایا کھانا جو قریب پڑا ہے پہلے وہ تو کھالو پھر اگلے جو دور ہے ادھر بھی نوالہ لے لینا جانس ہے تو اسی طرح پھر جو پڑوس کے اندر جو کافروں کے اندر جو فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکاتی ہیں ان کو چھوڑ کر تو جو دور دراز کے علاقے ہیں پہلے آپ ان کو فتح کرنے چلے جاؤ تو یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے جو لوگ قریب آپ کے قریب موجود ہیں کافر اور وہ نفرت کی اور شہر انگیزی کی آگ بھڑکا رہی ہیں پہلے ان کا تو کلا کما کر لو اس کے بعد اگلوں کو بھی دیکھ لینا جانس ہے اگر اس طرح آگے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ پیچھے والوں کو نقصان پہنچا دیں تو جو قریب ہے پہلے ان کو جو آستین کے ساں پہ پہلے ان کو ڈھسنے سے پہلے یا تو ان کو کلا کما کرو یا ان کو سیدھے راستے پر جانس ہے تو یعنی جب میدان جہاد میں نکلو آگے یہ فرمایا گیا تو اپنی قوت کا پورا مظاہرہ کرنا ہے پورا مظاہرہ کرنا اور جب وہ تمہاری تلواریں ہوں تمہاری بے نیام تلواروں تلواریں بے نیام ہوں تمہاری تو پھر دشمن پر یوں وار کرو کہ جو ان کو پھر راستہ نہ دے اور ان کے فلادی ذرہیں اور جو خود دونوں نے پہنے ہوئے ہیں ان کو کٹتی ہوئی نکل جائے جو ان سے ہے تاکہ پھر جب اب حملہ کر دی گیا ہے تو پھر اب ایسا حملہ کرو کہ ان کو پھر دوبارہ تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی جررت نہیں ہونی چاہیے دوبارہ انہیں پھر تمہاری طرف کوئی آواز بلند کرنے کی جررت نہیں ہونی چاہیے تو غلزہ کے معنی یہی ہے کہ سختی قوت اور جوش و خروش جو اس آیت کے اندر آیا تو قرآن پاک کے اندر مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو مسلمان اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے تو بڑا ہی نرم بڑا ہی نرم ہے لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے پھر وہ شیر کا کام کرتا ہے جو ان سے ہے جس شیر کی گرج سے پھر سینوں کے دل جو ان سے ہیں وہ پانی پانی ہو جاتی ہیں اصل چیز اس آیت کے اندر یہ چیز فرمائی گئی یعنی سب سے پہلے ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں جو دور والے ہیں ان کو بعد میں دیکھ لینا ان کو بعد میں دیکھ لینا پہلے قریب والوں کو پکڑو جو ان سے جب حملہ کر دو تو پھر اس سختی سے حملہ کرو کہ پھر آئندہ ان کو اس علاقے کے لوگوں کو آواز اٹھانے کی جردت نہ ہو سکے جو ان سے یہ تو آگے یہ فرمایا آیت نمبر ایک سو چوبیس میں آیت نمبر ایک سو چوبیس اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بات کہتی ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا جب تم پر کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بات کہتی ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو تازہ کیا فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا فَضَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سو جو ایمان والی ہیں ان کی ایمان کو تو اس سورت نے زیادہ کیا ہی کیا ہے اور وہ تو خوش ہوتی ہیں کیونکہ جب یہ تم سے یہ پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے ان میں سے بات کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے تو آپ یعنی کہ آپ بتا دیں کہہ دیں جو ایمان والی ہیں ان کے ایمان کو تو اس سورت نے زیادہ کیا ہی کیا ہے اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس اس صورت نے ان کی نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا تو ایمان والے جنسی ہیں ایمان جو ایمان والی ہیں ان کے تو ایمان کو تو اس صورت نے زیادہ کیا ہی کیا ہے لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی نجاست میں ایک اور نجاست کا اضافہ ایمان والوں کا تو ایمان زیادہ ہوگا جب صورت نازل ہوگی تو جن کے دلوں میں نجاست ہے ان کی نجاست میں اضافہ ہو جائے گا جنس ہے اور وہ حالت کفر میں ہی مر جائیں گے وہ حالت کفر میں ہی مر گئے اب آگے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک اور حالت بیان کر رہا ہے جیسے اس صورت توبہ کے اندر بے شمار منافقوں کی حالات حالتیں اور کیفیات بیان ہوئی ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں یا تنس کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا اور اس اب ان کی غرض ہی ہوتی ہے تاکہ وہ منافق جو ہیں وہ سوابہ کرام کو آپس میں جڑا نہیں رہتے دیکھ سکتے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ آپس میں ٹوڑ جائیں آپس میں ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں تو وہ کہتے تھے بتاؤ یہ صورت نازل ہوئی ہے اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے بتاؤ جن سے اور اس سے ان کی غرض ہی ہوتی تھی کہ مسلمان یا سوابہ کرام آپس میں متنفر ہو جائیں دور ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے مذاق اڑانے کے لئے وہ کہتے تھے مذاق کے اندر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی صورت کے نازل ہونے سے کسی صورت کے نازل ہونے سے مسلمان اس صورت پر ایمان لاتیں اصل میں یہ چیز فرمائی گئی ہے اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب کسی صورت نازل ہوتی ہے تو مسلمانوں کی تو حالت یہ ہے کہ وہ صورت پر ایمان لاتے ہیں مسلمان کی تو شان یہ ہے اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس صورت کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان احکامات پر عمل کرتے ہیں اور یہ چیز ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے یہ چیز اس میں فرمائی گئی ہے اور جب کسی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا یہ تو منافقوں کی حالت ہو گئی تو سو اب اللہ فرما رہا ہے جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو صورت نے اور زیادہ کر دی ہے ایمان والوں کے ایمان کو تو اس صورت کے نازل ہونے نے اور زیادہ کر دی ہے کیوں کیونکہ وہ صورت پر ایمان لاتے ہیں وہ صورت کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ہیں اس کے اپر عمل کرتے ہیں لیکن جن جن دلوں کے اندر گندگی ہے یا غلازہ تیجنس ہے تو ان کو ان کو ایمان والوں کو تو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اب رہے منافق تو وہ تو پہلے بھی قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے منکر ہیں وہ تو پہلی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا اللہ یہ تو گھڑ لی ہے اپنے پاس سے جنس ہے وہ تو پہلی یہ کہتے تھے تو وہ پہلی قرآن کے وحی الہی ہونے کے منکر تھے تو جب ایک صورت نازل ہوتی تو وہ کیا کرتے کہ وہ اس کا مزید انکار کرتے اور ان کے کفر میں مزید اضافہ ہو جاتا جیسے ایمان والے صورت نازل ہونے کے اوپر صورت کے نازل ہونے پر اس صورت کے اوپر ایمان لاتے پھر اس کی تلاوت کرتے پھر اس کے حکامات پر عمل کرتے مگر جو منافق تھے وہ کیا کرتے تھے یا کافر تھے وہ کیا کرتے تھے وہ تو پہلی انکار کرتے تھے وہ اس کا انکار کرتے تھے تو اس سے ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا تھا اور حسد کیا جو مرض ہے وہ ان کے وجود میں اور بڑھتا چلا جاتا تھا تو جب نئی صورت نازل ہوتی تھی تو ان کے حسد میں اور اضافہ ہو جاتا تھا اور اضافہ اور دوسری بات یہ جو آخیر پر اللہ پاک نے فرمائی وہ یہ کہ وہ نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ ہو گیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے حالت کفر دوسرا عمر یہ کہ ان کی موت کفر پر واقع ہوگی اور یہ حالت پہلے سے بھی زیادہ بوری ہے یعنی حسد تو تھا ہی اس صورت پر ایمان تو لانا انہوں نے نہیں لانا تھا اب ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کفر کے اوپر ہی مر جائیں گے جن سے آگے فرمایا آیت نمبر ایک سو چھپیس کے اندر اولا یراؤنا انہم یفتنونا فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبونا ولاہم یذکرون کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو چھپیس یعنی کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں سال میں ایک دفعہ یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور پھر بھی مگر اس کے باوجود وہ توبہ قبول نہیں کرتے اور نہ ہی کسی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اب اصل میں فرمایا یہ گیا ہے کہ منافقین جو ہیں منافق لوگ اب جو غفلت اور حسد اور بغض اور اناد کا شکار تھے ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے ان منافقوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انہیں ایسے حالات سے دوچار کر دیا جاتا تاکہ وہ حالات ان کو غفلت کی نین سے جگہ دیں غفلت کی نین سے جگہ دیں اور اسلام کے خلاف ان کی جو سازشیں ناکامی سے ہمکنار ہوتیں وہ بھی وہ دیکھتے تھے یعنی سال منافقوں کو سال میں ایک دو دفعہ مختلف چیزوں سے ذرا آزمائی آ جاتا جو ان سے ان کی حالات کی وجہ سے پھر اسلام کے خلاف وہ منافق جو جو سازشیں کرتے تھے اگر آپ پڑھتے چلیں آئیں پیچھے سے جو قرآن پاک کی تفسیر آپ سنتے چلیں آئیں تو کم و بیش ان کا ہر جونسہ ہے جو پروگرام جا ایجنڈا ہوتا تھا وہ ان کا ناکام ہو جاتا تھا صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ دیکھتے تھے کہ جس طرح جنگ بدر میں انہیں نے دیکھا بے سرو سامانی کے باوجود مسلمان جونسی ہیں ہر میدان میں طاقتور سے طاقتور دشمن کو بھی شکست پر شکست دیتے چلے جاتے کیا ہوا غزوہ تبوک کے اندر جب روم کے بادشاہ سے جونسی ہے جنگ شیڑی وہاں سے بھی مسلمان کامیاب لوٹے جونسی ہیں تو وہ دیکھتے تھے کہ بے سرو سامانی کی حالت میں بھی جو ہے مسلمان کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں آپ کی ذات مبارک میں ایسے ایسے موجزات ظاہر ہوتے جن کے دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو جاتا تھا ہر بندے کو اس کے علاوہ پھر ان کو ترہ ترہ کی مالی خساروں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا تاکہ یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں لیکن اصل میں اللہ پاک نے یہ فرمایا انہیں توبہ کی توفیق جو ہے وہ نصیب نہ ہوتی یہ چیز فرمائی گئی آیت نمبر ایک سو چھبیس کے اندر کہ کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال انہیں ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے مختلف آزمائشوں میں بھئی پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بے سرو سامانی کی حالت میں بھی مسلمان کی فوج اگر تین سو تیرہ ہیں اور ادھر ہزاروں لوگ ہیں اور ادھر اصلہ ہی اصلہ ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے دو تلوانے ہیں اور کچھ نیزے اور کچھ ذریعے اور ایک دو ہونٹھ اور گھوڑے پھر بھی یہ لوگ ان کے پر فتح حاصل کیے جا رہے ہیں وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور وہ نصیب قبول نہیں کرتے جو ان سے ہیں اس چیز کو اس آیت کے اندر فرمایا جائے آگے آیت نمبر ایک سو ستائیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں آنکھوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ سُمْ مَنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَفْقَهُونَ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے آنکھوں ہی آنکھوں کے اندر ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈال کر تو وہ ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتی ہیں کہ بھی تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور پھر وہ پلٹ کر بھاگ جاتی ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پلٹ دیا اب اصل میں یہ کیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وہی نازل ہوتی اب جب وہی نازل ہوتی تو جہاں صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تو ان صحابہ اکرام کے اندر ہی صحابہ اکرام کا بھیز بدل کر منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے اب یہ منافق بھی اس مجلس میں ہوتے تو اب ان کا دل تو یہ کرتا کہ کسی بہانے سے یہاں سے بھاگ جائیں کسی بہانے سے یہاں سے بھاگ نکلیں اب اس کی ایک وجہ تو یہ تھی جو پشلی آیتوں میں بیان ہوا کہ ان کو قرآن پاک کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو قرآن پاک کا ویسین کار کرتے تھے تو ایک چیز جس چیز کی کسی کو دلچسپی نہ ہو اور اس کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو اس کی توجہ اس چیز کی طرف کیا جائے گی تو اب وہ جب بیٹھی ہوتے تھے مجلس میں اور قرآن نازل ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی تو ان کا دل کرتا تھا کہ کسی طریقے سے یہاں سے اٹھیں اور یہاں سے نکل جائیں کیونکہ ان کو تو اس چیز میں دلچسپی نہیں تھی کہ وہی نازل ہو یا نہ ہو قرآن نازل ہو یا نہ ہو کیونکہ وہ تو اس کے پہلے انگار کرتے تھے اچھا دوسرا انہیں اس بات کا بھی ایک ڈار ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیتیں ایسی اتریں گے جن میں ان کو رسوا کر دیا جائے جیسے کہ پیچھے آپ سورة توبہ کے اندر ہی قرآن پاک چند آیات کی تفسیر میں یہ پڑھ آئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منافقوں کے نام بتا دی اور حضور نے ایک 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 کر کے سارے منافقوں کو اٹھایا اور اٹھا کے ان کو کہا چلو اٹھو نکل جاؤ یہ بھی منافق ہے یہ بھی منافق ہے یہ بھی منافق ہے اب ایک تو جب قرآن نازل ہوتا تو ان کو اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تھی اب وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر نکل جائیں آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں کیونکہ منافق تو منافق کو پہچانتا تھا نا جیسے صحابی صحابی کو پہچانتا تھا اسی طرح منافق منافق کو پہچانتا تھا کہ اب ہمارے اندر کون کون بندہ منافق بیٹھا ہوئے تو اب وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے دیکھتی ہے اور پروگرام بناتی ہے اب کیا کریں جنسے پھر ان کو ہی بھی ڈار ہوتا تھا کہ ابھی کوئی ایسی آیت نہ اتر آئے جس میں ہمارے نام بالکل بتا دیے جائیں یہ منافق بیٹھا ہوئے یہ بھی منافق بیٹھا اب ان کو یہ بھی ڈار لگا رہتا جنسے اب ان کا سوابہ کرام کے اندر بیٹھنا بھی مجبوری تھا نہ بیٹھیں تو پکڑے جائیں تو مریں کہ ابھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے جو نماز کے اندر نہیں آیا یا اس مجلس میں نہیں آیا اور اگر آ جائیں تو ان کو یہ ڈار ہوتا تھا کہ کہیں کوئی ایسی آیت نازل نہ ہو جائے جس میں ہمارے نام ہی نہ بتا دیے جائیں کہ یہ یہ منافق ہیں اب یہ بھی ڈر گیا نہیں نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے تو اب اگر وہ ایسے ہی اٹھ کر چلے جاتے محفل میں سے ایک دم اٹھتے تو بھی سب کو شک پڑ دیاتا کہ یہ منافق ہیں جو اس بات اس قرآن کی آیت کے پر اٹھ کر چلے گئیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ آنکھوں ہی آنکھوں سے ایک دوسرے کو نہ اشارے کرتے اور جب دیکھتے کہ سوابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہو رہی ہے اس کے اندر پورا کونسنٹریٹ کر کے بیٹھیں ہی ہیں تو آہستہ آہستہ مجلس میں سے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ مجلس میں سے نکلنا شروع ہو جاتے تاکہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ملے اور وہ آرام سے مجلس سے اٹھیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اس مجلس میں سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے میرے محبوب رسول کی بارگاہ سے مو موڑا تو ہم نے ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے ہی موڑ دیا جب میرے محبوب کی طرف سے کسی کا چیرہ پھر گیا تو بس پھر ہم نے ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے ہی موڑ دیا ہے کیوں ایک ان کو یہ منافق وہ تھے بیٹھتے بیچ میں تھے کیوں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ بیچ میں نہ بیٹھیں تو مریں اور اگر بیچ میں بیٹھتے تھے تو مرتے تھے جونس سے کیونکہ اگر بیچ میں نہیں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم منافق تھے ہم مجلس میں نہیں بیٹھے تھے اور اگر آ کر بیٹھیں گے تو اب ان کو یہ ڈر تھا پہلا تو ان کو یہ آوازاری تھی مازاللہ کہ ان کو وحی کے نازل ہونے سے کوئی مطلب نہیں تھا دوسرا ان کو ایک ڈر خوف یہ تھا کہ وحی کے اندر کہیں ان کے نامی نہ بتا دیے جائیں ان کے رازی افشاہ نہ کر دیے جائیں ان کا پلان پروگرامنگی نہ بتا دی جائیں کہ یہ ساتھ جیسے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا تھا کہ یہ منافق ہیں جنسے اب تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپس میں مجلس میں جتنے منافق بیٹھے ہوتے تھے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بناتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ سارے سواب بے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہے یا حضور کی طرف اتنے متوجہ ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کر دیتے تھے تا کہ سب کو یہ پتا چلتا کہ ان کے نکلنے کی کسی کو خبر بھی نہ ہو اور سب نے دیکھ بھی لیا تھا کہ وہ محفل میں آکے بیٹھے تھے محفل میں موجود تھے جنسے تو اس وجہ سے نبی کریم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے میرے معبوب رسول کی بارگاہ سے میرے معبوب کی چہرہ انور کی طرف سے اپنا مو موڑا تو ہم نے ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے بھی موڑ دیا تو ان کی کم اقلی یا نادانی کا اس سے بڑی اور کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کا پیغام رحمت رحمتوں کی کیا کہتے ہیں بارش لے کر تشریف لائے اور کیا کہتے ہیں اپنا دامن کرم پھیلا دیا مگر وہ اتنے بدنصیب تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلتے تھے اور دور بھاگتے تھے ایک مریض اگر سخت مریض ہے تو ڈاکٹر کڑوی دوا بھی پینے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ یہ دوا پی لو اور اس کو کہتا ہے بلکہ ڈاکٹر اس کی منتیں کرتا ہے کہ یہ دوا پی لو تم انشاءاللہ دوا پی کر ٹھیک ہو جاؤ گی یہ کڑوی دوا جنسی ہے لیکن وہ بذرت تھے کہ مرنا منظور ہے مگر یہ دوا نہیں پینی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہم نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کرنا وہ دین آیا جو ان کو دنیا بھر کا امام بنانا چاہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کر آئے جنہوں نے اس دین کو قبول کرنے کا حق ادا کیا وہ دنیا کے امام بن گئے جنسی ہے مگر وہ لوگ جنسے تھے وہ اس بات کو وہ ابھی بھی اس بات پر تھے کہ نہیں جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے ہم نے انہی کو جنسی ہے وہ پوجھنا ہے انہی کی عبادت کرنی ہے تو ان کو کتاب دی گئی جس کی ہر ہر سطر اور ہر ہر لفظ سے علم اور عرفان کا ایک سورش تلو ہو رہا تھا مگر وہ جہالت کے جہالت کے گہرے اندھیروں کے ساتھ چمٹے رہنے کے اوپر بزد تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہی چمٹے رہنے تو ان کی انہی احسان اور احسان فراموشیوں اور احسان ناشنائیوں کی سزا انہیں پھر یہ دی گئی کہ ان کے دل کی آنکھ کو ہی بے نور کر دیا گیا ان کے دلوں کی آنکھ کو بے نور کر دیا جائے اور فہم و فراست کا جہر ان سے چھین لیا جائے اور ہلاکت اور بربادی کہ جس پستی میں وہ گرنے گرنا چاہتے ہیں وہ خود گر رہے ہیں گندگی کے اندر ہلاکت کے اندر جس گندگی میں وہ خود گرنے ہیں پھر ان کو گرنے دو اس کے اندر جب ان کو اپنے اچھی اور بری کی پہچان نہیں ہے جب کسی چیز کی ہر چیز گرنہ بینت بروس شپرائے چشم چشمائے آفتاب راچے گنا چمگادڑ کی اگر آنکھ ہندی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور وہ تو اپنی روشنی دیر آئے ہیں نا تو اصل چیز یہ اس آیے کریمہ کے اندر فرمائی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْدُهُمِ لَا بَعْدْ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ سَوْمًّ مَنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَفْقَهُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں